زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ کو یقین ہو کہ بس آپ چند ہی لمحوں کے مہمان ہیں ان لمحات میں اگر آپ اس شہر کی طرف سفر کریں جہاں آپ نے آنکھ کھولی ہو جس کے گلیوں میں آپ کھیلے ہو جس کے چوباروں پر آپ نے لالٹین کے روشنی میں کتابیں پڑھی ہو تو یہ سفر ایک شدید رومنٹک اور نوسٹیلجک احساس لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ احساس با یک وقت بہت حسین اور بہت قربناک بھی ہوتا ہے۔ تو یہی احساس قائد عظم کو بھی یقیناً ہوگا جب وہ کوئٹا سے کراچی جا رہے تھے اور وہ فاطمہ جنا سے کہہ بھی چکے تھے کہ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ تو دوستو گیارہ سپتمبر انیس سوڑتالیس نائنٹین فورٹی ایٹ کو قائد عظم کوئٹا ائرپورٹ پہنچے۔ یہاں سے انہیں گورنر جنرل کے سرکاری وائیکنگ تیارے میں کراچی اروانہ ہونا تھا۔ اس وقت قائد عظم کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ وہ قریب المرگ کیفیت میں تھے۔ صرف ایک روز پہلے ڈاکٹر الہی بخش کہہ چکے تھے کہ قائد عظم محض چند روز کے یا چند گھڑیوں کے مہمان ہے۔ قائد عظم اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے چل کر اپنے قدموں پر تیارے تک نہیں جا سکے بلکہ انہیں سٹریچر پر تیارے میں منتقل کیا گیا۔ تیارے کے عملے نے انہیں سلیوٹ کیا اور قائد عظم نے سخت کمزوری اور تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی انہیں ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ انہیں تیارے کے فرنٹ کیبن میں سیٹس پر احتیاط سے لٹا دیا گیا۔ چونکہ تیارے نے ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کرنا تھا اور اتنی بلندی کی وجہ سے قائد عظم کو سانس لینے میں مشکل پیش آ سکتی تھی۔ اسی لیے تیارے میں آکسجن سیلنڈر اور گیس ماسک کا بھی پورا بندوبست موجود تھا۔ پھر تیارے نے ٹیک آف کیا لیکن جب تیارہ کافی بلندی پر چلا گیا تو قائد عظم کو سانس کی تکلیف شروع ہو گئی۔ چنانچہ انہیں گیس ماسک لگا کر مصنوعی طور پر آکسجن پہنچائی جاتی رہی۔ دو گھنٹے کے سفر کے بعد شام سوا چار بجے یعنی چار بج کر پندرہ منٹ پر قائد عظم کے تیارے نے ماریپور ائرپورٹ کراچی پر لینڈ کیا۔ ماریپور ائرپورٹ دوستو پاک فضائیہ کی ائر بیس تھی جسے اب مسرور ائر بیس کہتے ہیں۔ اس ائر بیس پر ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی۔ قائد عظم پاکستان کے پہلے ایک ورنر جنرل تھے، سربراہ مملکت تھے اور اس لحاظ سے ان کا عہدہ وزیر عظم سے اوپر تھا۔ ان کو ائرپورٹ پر وزیر عظم اور دوسرے عہدداروں کو ریسیو کرنے کے لیے موجود ہونا چاہیے تھا مگر جب گیارہ ستمبر کو قائد عظم کا تیارہ کراچی پہنچا۔ تو ائرپورٹ پر وزیر عظم تو کیا کوئی بھی عالی سرکاری عہددار موجود نہیں تھا۔ صرف ورنر جنرل ہاؤس کا سٹاف تھا اور قائد عظم کے انگریز ملٹری سیکٹری نیفنن کرنل جیفری نالز موجود تھے۔ اب اس کے لوجک یہ پیش کی جاتی ہے کہ قائد عظم کی آمد کو حکومت سے خفیہ رکھا گیا تھا۔ یعنی قائد عظم کسی حکومتی عہددار کو بتائے بغیر کراچی آئے تھے حتیٰ کہ وزیر عظم لیاقت علی خان کو بھی ان کی آمد کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ اس رازداری کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر قائد عظم کی آمد کو خفیہ نہ رکھا جاتا اور ظلی انتظامیاں اور وفاقی حکومت کے اہلکار انہیں رسیو کرنے پہنچ جاتے تو ائرپورٹ پر رش لگ جاتا اور شور شرابہ ہوتا اور قائد عظم جو کہ اس وقت بہت بیمار تھے انہیں اس شور شرابے سے ظاہر تکلیف ہوتی۔ چنانچہ کسی ہنگامے سے بچنے کے لیے حکومت کو ان کی آمد کی اطلاع نہیں دی گئی۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو کیونکہ قائد عظم کی حالت واقعی ایسی نہیں تھی کہ وہ شور شرابے کو پرداشت کر سکتے تھے۔ تو دوستو اب ائرپورٹ پر صورتحال یہ تھی کہ قائد عظم کو لے جانے کے لیے ایک ملٹری ایمبولنس اور ان کا سامان لے جانے کے لیے ایک فوجی ٹرک موجود تھا۔ اس کے علاوہ قائد عظم کی کیلڈک کار بھی ائرپورٹ پر موجود تھی جس میں کرنل جیفری نالز سوار تھے جبکہ گورنل جنرل ہاؤس کے سٹاف کی کچھ گارڈیاں بھی ساتھ تھیں۔ قائد عظم کے ڈاکٹر کرنل الہی بخش اور ڈاکٹر علی مستری بھی وہاں موجود تھے ان کے نرس بھی موجود تھی اور فاطمہ جناہ تو ظاہر ہے وہاں موجود ہی تھی۔ مطلب یہ کہ گارڈیوں کا ایک چھوٹا سا کافلہ تھا جس میں مناسب تعداد میں لوگ موجود تھے۔ تو یہ سب لوگ قائد عظم کا خیال رکھنے کے لیے ظاہر ہے کافی تھے۔ تو اب گورنل جنرل ہاؤس کے سٹاف نے قائد عظم کے سٹیچر کو تیارے سے فوجی ایمبولنس میں منتقل کر دیا۔ فاطمہ جناہ اور نرس ایمبولنس میں قائد عظم کے قریب بیٹھ گئے۔ قائد عظم کے دونوں ڈاکٹرز، الہی بخش اور علی مستری، کرنل نولز کے ساتھ قائد عظم کی کیلڈک کار میں سوار ہو گئے۔ قائد عظم کا سامان فوجی ٹرک میں لاب دیا گیا۔ پھر یہ کافلہ یوں روانا ہوا کہ سب سے آگئے قائد عظم کی ایمبولنس تھی اور باقی گاڑیاں اس کے پیچھے تھی۔ ماریپور ائرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جو کہ آج کل گورنر ہاؤس کہلاتا ہے وہاں کا فاصلہ کوئی نو میل تقریباً تیرہ چودہ کلومیٹر بنتا تھا۔ یہ راستہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں تیہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ یہ راستہ دو گھنٹے تک تیہ نہ ہو سکا۔ تقریباً چار میل سفر کے بعد یعنی آدھا راستہ تیہ کرنے کے بعد ہی ملٹری ایمبولنس کا انجن ایک چھٹکے سے بند ہو گئے۔ غالباً ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ یہاں سے قائد عظم کی زندگی کے آخری دن کی آخری آزمائش کا آغاز ہوا۔ اور یہ آج تک ایک سازشی تھیوری کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ دوستو بظاہر ایمبولنس یا کسی اور گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جانا یا انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ قائد عظم کوئی عام شہری یا مریض نہیں تھے۔ وہ ملک گورنر جنرل تھے، بانی پاکستان تھے، ان کے لیے ایک بیک اپ ایمبولنس موجود ہونا بنتی تھی تاکہ ایک ایمبولنس خراب ہونے یا پیٹرول ختم ہونے پر قائد عظم کو دوسری ایمبولنس میں متقل کیا جا سکے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قائد عظم کے لیے فوجی ایمبولنس بھیجنے والوں نے بس خانہ پوری ہی سے کام چلایا تھا۔ نہ ایمبولنس کا پیٹرول چیک کیا گیا اور نہ کسی بیک اپ کا انتظام کیا گیا، نہ ایمبولنس کو بھیجنے سے پہلے، کسی نے اس کی میکینیکل چیکنگ، میکینکس وغیرہ سارے چیک کیے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے بس جان چھوڑانے والے انداز میں ایک ایمبولنس موائی گئی اور اس سے بغیر سوچے سمجھے بھیج دیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ فرض پورا ہو گیا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس وقت شدید معاشی بہران کا شکار تھا، نیا نیا ملک تھا، وسائل کی شدید کمی تھی۔ سو ایسے میں متبادل ایمبولنس یا ایک اچھی ایمبولنس موجود ہی نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایسا بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت صرف دو ایمبولنس تھیں جن میں سے ایک کو قائد اعظم کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا لیکن واقعہ یہ تھا کہ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جنہ زندگی اور موت کی کیفیت میں سڑک کے بیچوں بیچ خراب ایمبولنس میں بھس چکے تھے۔ ڈرائیور اس کا انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ فاطمہ جنہ لکھتی ہے کہ عام طور پر کراچی میں بڑی خوشگوار سمندری ہوایں چلتی ہیں جس سے گرمی اور حبس محسوس نہیں ہوتا۔ مگر اس روز فطرت بھی بے رحم ہو گئی تھی۔ ہوا بند تھی گرمی اور حبس اتنا شدید تھا کہ ایک صحت مند آدمی بھی اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر قائد اعظم جو ٹی بی کے مریض بھی تھے اور سخت بیمار بھی تھے ان کے لیے یہ گرمی اور بھی خطرناک تھی۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے اور پریشان کن بات یہ ہو رہی تھی کہ سڑک سے گزرنے والے دوسرے ڈرائیورز کو دوسری گاڑیوں کو تھوڑی پتا تھا کہ اس چھوٹے سے کافلے کے خراب ایمبلنس میں ان کے ملک کا بنانے والا بانی پاکستان محمد علی جناح لیٹا ہوا ہے۔ سو وہ اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے زور زور سے ہورن بجائے چلے جاتے تھے۔ ان لوگوں کو اگر بتا دیا جاتا کہ یہاں قائد اعظم ہے تو پھر رش لگ جاتا یہ بھی ٹھیک بات نہیں تھی۔ پھر قائد اعظم کا سٹیچر کسی چھوٹی گاڑی میں آ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی کو روک کر اس کی گاڑی میں قائد اعظم کو منتقل کر دیا جاتا۔ اس شدید گرمی، حبس اور گاڑیوں کے شور میں ایک نئی مسئیبت یہ ٹوٹی کہ ایمبلنس میں مکھیاں جمع ہونے لگی اور قائد اعظم کے چہرے پر منڈلانے لگی۔ قائد اعظم کے بوڑے اور بیمار ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ مکھیاں اڑا سکیں۔ چنانچہ فاطمہ جنہ اور نرس فیلس باری باری گتے کے ٹکڑے سے قائد اعظم کو پنکھا جھننے لگی اور مکھیوں کو ہٹانے لگی۔ جب کافی دیر تک ایمبلنس ٹھیک نہ ہو سکی اور ڈرائیور ناکام ہو گیا تو فاطمہ جنہ نے ملٹری سیکٹری کرنل لائلز کو بلایا۔ انہوں نے کرنل سے ہی کہا کہ وہ جا کر کسی دوسری ایمبلنس کا بندوبست کریں۔ کیونکہ قائد اعظم کو کافلے میں موجود کسی اور گاڑی میں ہم بتا چکے ہیں منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وجہ تھی کہ ان گاڑیوں میں ظاہر اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ وہاں اسٹریچر کو رکھا جا سکے۔ تو فاطمہ جنہ کے حکم پر کرنل لائلز فوری طور پر دوسری ایمبلنس لینے کے لیے روانہ ہو گئے اور تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ وقت کے بعد وہ ایک دوسری ایمبلنس کو لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسا منہ جاتا ہے کہ یہ ایمبلنس انہوں نے مقامی ریڈ کراس کے چیف جمشید مہتا سے مگوائی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جمشید مہتا کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ایمبلنس گورنر جنرل محمد علی جنہ کے لیے بلائی جا رہی ہے۔ بلکہ صرف فون پر اتنا بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی بہت بیمار ہے اس کے لیے ایمبلنس بھیج دیں فلاں چکا۔ جمشید مہتا کو کس نے فون کیا اور گورنر جنرل کا ذکر کیوں نہیں کیا اس کا بھی تاریخ میں کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ بہرحال کرنل نویلز دوسری ایمبلنس کے ساتھ آ گئے تھے اور قائد آزم کے سٹریچر کو اس نئی ایمبلنس میں منتقل کر دیا گیا۔ اب یہ چھوٹا سا کافلہ پھر روانہ ہوا۔ اس بار ایمبلنس نہ خراب ہوئی اور نہ اس کا پیٹرول ختم ہوا۔ واقعی سفر خیریت سے تیہ ہو گیا اور تقریباً چھ بج کر دس منٹ پر یعنی ماریپور ائرپورٹ سے چلنے کے دو گھنٹے بعد یہ کافلہ آخرے کا اپنی منزل پر گورنر جنرل ہاؤس میں پہنچ گیا شام کے وقت۔ قائد آزم کا کوئٹا سے کراچی تک سینکڑوں کلومیٹر کا سفر دو گھنٹے میں تیہ ہوا تھا اور ستم زریفی دیکھئے کہ ماریپور ائرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس کے چودہ کلومیٹر بھی انہوں نے دو گھنٹے ہی میں تیہ کی۔ مائی کیوریس فیلوز ایمبلنس کا پیٹرول ختم ہونے والے واقعے نے بہت سے سوالات کو جنب دیا۔ بلکہ اس پورے واقعے کو کچھ لوگ ایک سازش اور قائد آزم کے قتل کی پلاننگ بھی قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم اس ایمبلنس والے واقعے سمیت قائد آزم کی زندگی کے آخری دنوں کے حوالے سے ایسے تمام واقعات کو ملا کر دیکھیں جن پر آج لوگ سوالات اٹھاتے ہیں یعنی تمام ڈارٹس کنیکٹ کریں تو ایک بڑی سازشی تھیوری کچھ اس طرح بددی ہے اگر بنائی جائے کہ قائد آزم کو پہلے ایک سازش کے تحت تیرہ جولائی کو زیارت منتقل کیا گیا تاکہ ان کی طبیعت مزید خراب ہو جائے پھر تیس جولائی کو لیاقت علی خان نے قائد آزم سے مل کر مبئی نہ طور پر کوئی ایسی بات کی جس سے وہ مایوس ہو جائیں اور اپنی زندگی سے روٹ جائیں۔ اس کے بعد گیارہ ستمبر کو قائد آزم کراچی ائرپورٹ پہنچے تو حکومتی اہلکار جان بوجھ کر انہیں ارسیو کرنے نہیں آئے یعنی انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا اور ان کے لیے جان بوجھ کر ایک خراب ایمبولنس کم پیٹرول کے ساتھ بھیج دی گئی تاکہ وہ بروقت گورنر جنرل ہاؤس نہ پہنچ سکیں اور راستے میں ہی گرمی اور حبز سے دم توڑ دیں۔ یہ سازشی تیوری کا خلاصہ ہے جو دیکھنے میں بلکل پرفیکٹ اور کسی شاتر دماغ کا کام دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس سازشی تیوری میں کچھ فلاص کچھ کمزوریاں دوستو بہرحال موجود ہیں۔ ہم نے پچھلے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس بات کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں کہ قائد عظم کو زیارت منتقل کرنا کوئی حکومتی سازش تھی۔ نہ ہی اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ لیاقتلی خان نے ان سے آخری ملاقات میں انہیں زندگی سے مایوس کرنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ اگر اس معاملے میں حکومت کی کوئی سازش ہوتی تو قائد عظم کے علاج کے لیے چھے ڈاکٹرز اور میڈیکل مشینیں زیارت اور کوئیٹا نہ بھیجی جاتی۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب قائد عظم گیارہ ستمبر کو اپنے آخری فضائی سفر پر روانہ ہو رہے تھے تو اس سے صرف ایک روز پہلے دس ستمبر کو ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح کو بتا دیا تھا کہ قائد عظم اب زندہ نہیں رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی بدبخت قائد عظم کا برا سوچ بھی رہا تھا تو اسے بھی کسی سازش کی ضرورت اب نہیں تھی۔ اس کا مقصد ویسے ہی پورا ہو رہا تھا۔ تو دوستو قائد عظم اپنی زندگی کے سب سے تکلیف دے سفر کے بعد جب گورنر جنرل ہاؤس پہنچے تو ڈاکٹرز نے ان کا معاینہ کیا۔ انہوں نے فاطمہ جناح کو بتایا کہ کوئیٹا سے کراچی کے سفر اور پھر گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے تک قائد عظم کی صحت میں مزید کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی جس حالت میں وہ کوئیٹا سے چلے تھے ان کی حالت ویسی ہی تھی۔ مطلب وہ بیمار تو تھے مگر ہوائی سفر اور پھر ایمبولنس خراب ہونے کی وجہ سے انہیں جو گرمی اور حبز برداشت کرنا پڑا تھا اس سے ان کی صحت مزید متاثر نہیں ہوئی۔ فاطمہ جناح دیکھ رہی تھی کہ قائد عظم گورنر جنرل ہاؤس پہنچ کر کچھ پرسکون ہو گئے ہیں اور وہ پھر گہری نیند سو بھی گئے۔ اب یہ سب تو ہو گیا لیکن یہاں پھر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت تک بھی کسی حکومتی عہدے دار کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ قائد عظم گورنر جنرل ہاؤس کراچی پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ کوئی اعلی حکومتی عہدے دار ان کی خیر خبر لینے نہیں آئے۔ دوستو آپ کو یہاں یہ بات کلیر کر دیں کہ لیاکت علی خان اور دوسرے حکومتی عہدے دار بڑی اچھی طرح سے یہ جانتے تھے کہ قائد عظم بہت بیمار ہیں اور ان کے زندگی کے دن اب تھوڑے ہی رہ گئے ہیں۔ چار ستمبر کو جب ابھی قائد عظم کوئٹا میں تھے تو کابینہ کے سیکٹری جنرل چودری محمد علی کوئٹا آئے تھے اور قائد عظم کی خراب حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر واپس کراچی گئے تھے۔ ان کے کراچی پہنچنے کے بعد لیاکت علی خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ فیڈرل کیبنٹ کی ایک امرجنسی میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ اس لیے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ قائد عظم بیمار حالت میں کراچی پہنچ جائیں اور وزیراعظم کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا لیاکت علی خان نے گیارہ ستمبر کو قائد عظم سے ملنے یا ان کی کوئی خیر خبر حاصل کرنے کی کوشش کی تھی یا نہیں؟ مائی کیوریس فیلوز گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس نائنٹین فورٹی ایٹ کو لیاکت علی خان کی مصروفیات کے بارے میں تاریخ کے دو ورین ہیں۔ پہلا ورین تو یہی ہے جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ لیاکت علی خان سمیت کسی حکومتی اہلکار کو قائد عظم کی آمد کا علم ہی نہیں تھا۔ چنانچہ قائد کی زندگی کے آخری روز لیاکت علی خان کی ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب قائد عظم کا انتقال ہوا تو اس وقت لیاکت علی خان فرانسیسی سفارت خانے میں کوکٹل پارٹی میں شریک تھے۔ اس دور میں سری پرکاش پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشنر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب پاکستان برت اینڈ ارلی ڈیز میں لکھا ہے کہ قائد عظم کی وفات کے بعد میں نے لیاکت علی خان کو یہ کوکٹل پارٹی والا واقعہ یاد دلایا اور کہا کہ پارٹی میں کسی کو بھی قائد عظم کو متعلق کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس بات کے جواب میں لیاکت علی خان نے کہا کہ قائد عظم ایک سادہ مزاج انسان تھے وہ کسی ہنگامے کے قائل نہیں تھے۔ اس لیے کسی کو بھی ان کے اس آخری سفر کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ یعنی سری پرکاش کے اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لیاکت علی خان کو قائد عظم کی کراچی آمد کا سرے سے علم ہی نہیں تھا اور وہ بے خبری میں اس پارٹی میں شریعت تھے۔ بلکہ سری پرکاش تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب لیاکت علی خان سونے کے لیے جا رہے تھے تب انہیں کسی نے قائد عظم کی وفات کی اطلاع دی تھی۔ لیکن دوستو لیاکت علی خان کے بارے میں تاریخ کا ایک اور ورجن بھی موجود ہے۔ یہ ورجن قائد عظم کے ایڈی سی برگیڈیر نور حسین نے بیان کیا ہے۔ نور حسین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لیاکت علی خان کو قائد عظم کی آمد کا پورا پورا علم تھا اور وہ قائد عظم کو ریسیو کرنے کے لیے اپنی کار میں ماریپور ائرپورٹ آئے تھے۔ مگر ہوا یہ کہ جب وہ ائرپورٹ پہنچے تو قائد عظم کی ایمبلنس ائرپورٹ سے نکل رہی تھی۔ اس لیے لیاکت علی خان اپنی کار کے ساتھ قائد عظم کے کافلے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور جب قائد عظم ورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے تو پھر لیاکت علی خان ایک ضروری میٹنگ کے لیے چلے گئے۔ لیکن دوستو برگیڈیر نور حسین کے اس دعوے کے حق میں کوئی اور ثبوت یا بیان موجود نہیں ہے۔ اگر لیاکت علی خان قائد عظم کے کافلے کے ساتھ تھے تو پھر ان کی وہاں موجودگی کا کافلے میں موجود لوگوں کو علم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ فاطمہ جنہ جو قائد عظم کی ایمبلنس میں سوار تھیں۔ انہوں نے بھی لیاکت علی خان کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی کبھی بیان دیا۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ اگر لیاکت علی خان قائد عظم کے کافلے کے ساتھ گورنر جنرل ہاؤس آئے بھی تھے تو واپس کیوں چلے گئے؟ وہ کونسی ایسی ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے لیاکت علی خان کو اپنے قائد کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر جانا پڑا اور وہ حال تک نہ پوچھ سکے۔ بہرحال برگیڈیا نور حسین کا ورجن اور ان کا دعویٰ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ فیصلہ ہاؤس میں قائد عظم گہری اور پرسکون نیند سو رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ ایک بجتی ہوئی شمہ آخری بار پھڑ پھڑا رہی ہے۔ قائد عظم تقریباً دو گھنٹے سوئے رہے پھر انہوں نے آنکھیں کھولی فاطمہ جناو کو سر کے اشارے سے قریب بلایا اور کہا فاتح خدا حافظ۔ ان انفاظ کے ساتھ ہی ان کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا اور انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ فاطمہ جنات تیزی سے کمرے سے نکلی اور ڈاکٹرز کو آوازیں دینے لگی۔ ڈاکٹرز چند منٹ کے اندر کمرے میں پہنچ گئے اور پھر قائد عظم کو انجیکشن دے کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے مگر پھر قائد عظم کبھی ہوش میں نہیں آئے۔ آخر ڈاکٹرز نے مزید کوشش کرنا چھوڑ دی۔ قائد عظم کی وفات ہو چکی تھی۔ ان کے جسم کو ایک سفید چادر سے ڈھک دیا گیا۔ بانیا پاکستان کے بارے میں جس خدشے کا اظہار ڈاکٹر پٹیل نے بامبے میں کیا تھا کہ اگر انہوں نے اپنا خیال نہ رکھا تو وہ دو برس سے زیادہ نہیں جی پائیں گے۔ وہ خدشہ ہو بہو پورا ہو کر رہا۔ ٹی بی کی تشخیص ہونے کے سوا دو برس بعد قائد عظم محمد علی جنہ دنیا میں نہیں رہے تھے۔ فاطمہ جنہ کے مطابق قائد عظم کے آخری الفاظ وہی تھے یعنی فاتح، خدا حافظ اور پھر کلمہ طیبہ کا ورد۔ جبکہ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق قائد عظم کے آخری الفاظ تھے نہیں میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کا کہنا ہے کہ قائد عظم کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان۔ قائد عظم تو گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس نائنٹین فورٹی ایٹ کو زندگی کی بازی ہار گئی۔ اور یہ مان لیا جائے کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی تو بھی ضروری تھا کہ جن لوگوں نے قائد عظم کو خراب ایمبولنس بھیجی، ان کا احتساب ہوتا، کوئی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا، انہیں کچھ سزا ملتی۔ مگر دوستو ان لوگوں کا تو نام تک کسی کو نہیں پتا۔ کسی نے جذبات میں آ کر ان نامعلوم افراد کے نام معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی جن کی نااہلی یا کوتاہی سے بانی پاکستان کو اتنے تکلیف دے مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس بے توجہی، لاپرواہی اور نیکلیجنس کو پھر ہم نے اپنی عادت ہی بنا لیا۔ بانی پاکستان کے بعد لیاقت علی خان قتل ہو گئے لیکن کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، یہ کہانی بھی نامعلوم کے خاتے میں ڈال دی گئی۔ پھر پاکستان ٹوٹ گیا اور کوئی ذمہ دار نہیں تھا۔ پاکستان مارشالاؤں کی بھیڑ چڑھتا رہا لیکن کوئی ذمہ دار نہیں تھا۔ فاطمہ جنا نے معنی پاکستان کی وفات پر سچ ہی کہا تھا کہ آج پاکستان یتیم ہو گیا۔